نار رسالت برکاتی صاحب کو کشمیر کا غازی برکاتی صاحب کو ریہ کرو مجھان ہمارے برکاتی کشمیر کا غازی برکاتی برکاتی صاحب قدم بڑا ہم تمہارے ساتھ ہیں میں سرجام برکاتی کی بیٹی سگرہ برکاتی آر سے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اس برکاتی کی بیٹی ہوں جس کو یہاں کی حکومت نے سلاکو کے پیچھے دکیل دیا اس برکاتی کی بیٹی ہوں جس کو یہاں کی حکومت نے پچھلے تین سالوں سے پابند سلاسل جیل میں بند رکھا کون ہے یہ برکاتی جو کہ ایک مذہبی رہنما ہے لیکن سرجام برکاتی نے دوہزار سولہ میں مظلوم کشمیریوں کی آواز کو بلند کیا تب سے آج تک یہاں کی حکومت ہمیں ایک افائیر سے نکالتی ہے اور دوسرے افائیر میں دکیل دیتی ہے ہم نے بھی اب زمانت کرنا چھوڑ دیا ہم بھی کتنے پرچوں میں زمانت کریں گے سرجام برکاتی کے پیشے ایک پریوار ہے جس اجڑے پریوار میں میں میرا بائی اور میری ماں ہے حالی میں ساتھ جلائی نمازیہ مغرب کے پھورم بعد ہی میری ماں پڑوسی کے گھر دودھ لانے گئی جو ہی وہ دروازے سے باہر نکلی تو پیچھے سے کوئی نامعلوم نکاف پوش نے میری ماں کو فاسی دینے کی کوشش کی میری ماں کے ہاتھ میں جو برطن تھا وہ نیچے گر گیا ہم نے برطن کی آواز سن کر جب ہم نے کھڑکی سے دیکھا تو ہماری ماں بے ہوش پڑی تھی ہم نے بہت رویا بہت چلایا حالی میں وہاں پہ پڑوسی لوگ جمع ہوئے اور نامعلوم نکاف پوش پھرار ہوا اور لوگوں نے میری ماں کو نزدیکی ہسپٹال میں داخل کیا اب میں عالمی برادری سے اپل کرنا چاہتی ہوں کہ ایک طرح سے یہاں کی حکومت نے میرے عبو کو سلاکھوں کے پیشے دکھیل دیا اس کا اثر ہمارے گھر اور ہماری پڑھائی پہ پڑھا اور دوسری طرف سے آپ ہمارے گھر پہ قاتلانہ حملے وجہ کیا قصور کیا؟ آخر میں میں آپ لوگوں حکومت سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے عبو کو جلد سے جلد رہا کیا جائے اگر چھوڑنے کا پروگرام نہیں ہے تو ہمیں بھی اپنے عبو کے ساتھ ہی بند کرو ہمیں بغیر عبو کے خطرہ محسوس ہوتا ہے یاد رکھنا اگر ہمارے پریوار کسی کو بھی کچھ ہوا تو اس کا سارا الزام یہاں کی انتظام کو پڑھے گا